اے تھمنیل پہ بلکل ٹھیک پڑھا ہے یوٹیوبر کروڑوں روپیہ کما سکتا ہے کہ اول ایڈ ریونیو سے نہیں بزنس موڈل بن گئے ہیں ریونیو موڈلز بن چکے ہیں اور بزنس کے بارے میں تو بڑا بزنس کے ہمارے اس چینل پہ آئے ہو نا گیس تو دیتے نہیں ریال کانٹنٹ دیں گے کووڈ نے ایک ایسا سمدر منثن کر دیا ہے کووڈ نے دنیا کو بدل دیا ہے پہلے کہتے تھے آفٹر ڈیتھ بیفور کرائیسٹ ایسے ہی اب ہو گیا ہے کہ ب کووڈ کے بعد یہ سمدر منثن ہوا ہے اس کے اندر کیول وش تھوڑی آیا تھا امرت آیا تھا ماں لکشمی بھی پرکٹ ہوئی تھی اسی سمدر منثن میں ایسے ہی لوگ ڈاؤن نے بزنس کے چکر کو جب روکنے کا پریاز کیا سب کے سب گھر پہ بیٹھ گئے اور گھر سے سلوشن نکلے critical repeatable بنا ہے وہ master وہ trainer وہ teacher وہ lawyer وہ chartered accountant teacher جتنی پڑھاتا تھا اتنے پیسے لیتا تھا اس سے زیادہ نہیں lawyer جتنی court میں hearing کرتا تھا اتنے پیسے لیتا تھا اس سے زیادہ نہیں chartered accountant جتنی return file کرتا تھا اتنے پیسے لیتا تھا اس سے زیادہ نہیں یہ سب لوگ زندگی میں جانا نہیں کما پاتے تھے یہ سب professional اب انترپنیور بن گئے ہیں اور خاص طور سے آج بات کروں گا teacher کی آج اس کی بات کروں گا جو یوٹیوبر ہے یوٹیوب پہ آکے کچھ بھی بول رہا ہے وہ پیسہ کیسے کمائے گا اس ویڈیو میں میں آپ کو step by step چیزیں بتانے والا ہوں کہ کیسے یوٹیوبر کروڑوں روپیہ کما سکتا ہے اور آپ لوگ تو یوٹیوب پہ میرے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کو آپ سمجھتے بھی ہیں آپ کے لئے بتا رہا ہوں ویڈیو انڈ تک رہیں گے نا آپ کو لگے گا کہ آپ کچھ valuable لے کے گئے ہو پہلے سمجھو کہ پہلا پوائنٹ یہ سمجھو کہ سولو پرنیورشپ یہ انترپنیورشپ سے جب اچھا بھیو کر رہی ہے فیکٹری کھولنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے آپ کو انڈسٹرییاں چلانے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے اکیلا لڑکا گھر بیٹھ کے سولو مطلب اکیلا ایڈوکیشن سیکٹر نا کووڈ کے بعد بہت ہٹ ہوا ایڈوکیشن انسٹیٹیوشن بند ہوا ہے سٹورن بچارے گھر میں بیٹھ گئے اب آیا موڈلٹ کے فیزیکل کو ڈیجیٹل کیسے بنا دے یہ ریپڈ ایڈاپشن ہوا پہلے چلتا تھا ایڈ ٹیک یعنی کی ایڈورٹیزمنٹ ٹیکنالوجی سے مارک ٹیک آیا پھر مارکٹنگ ٹیکنالوجی سے فن ٹیک آیا فنانس ٹیکنالوجی سے یاد نا پی یو منی پی ٹی ایم یہ وہ سب چیزے آئی پھر آیا ہیلت ٹیک یعنی کی ہیلتھ بھی ٹیکنالوجی سے امپروف کر رہے گے بیوٹی ٹیک بیوٹی بھی ٹیکنالوجی سے امپروف کر رہے ہیں ایڈو ٹیک یعنی کی ایڈوکیشن بھی ٹیکنالوجی سے اب ایڈوکیشن ٹیکنالوجی سے دی جا سکتی ہے اور نہ کیول ایڈوکیشن آج بات کروں گا ای بی سی ٹی اینی بڈی کین ٹیچ ای بی سی ٹی 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 سنو پہلے چوک اور بورڈ اب چلے گئے چوک اور بورڈ سب ڈیجیٹل بورڈ میں کنورٹ ہو گئے دیجیٹل گروہ انفرمیشن ٹیکنالوجی سے آگئے اب ٹیچر کوڑپتی بن رہے ہیں جھولا چھاپ ماسٹر جی وارے دن گئے ڈیجیٹل ماسٹر جی آگئے ہیں آپ کو میں سٹیپ بائی سٹیپ دیتا ہوں چلتے ہیں آگے چلو کانٹینٹ کریشن سے ویلت کریشن کیسے ہوگا کانٹینٹ 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 راجہ نہیں ہے سامراج ہے اس کا سٹیپ کیا ہے تین سٹیپ سمجھ لو آپ کانٹینٹ کی سٹیٹیجی بناو یوٹیوب پہ ٹرافک جنریٹ کرو اور مونٹائز کرو اپنے ٹرافک کو تین سٹیپ میں سمجھنا ذرا بری بات کو آپ بہت سارا ٹرافک لے آو اپنے کانٹینٹ کے دم پہ اور اس کے بعد پرائیویٹ پلائٹ فارم پہ ٹرافک کو مونٹائز کرو پہلے کیا تھا آپ کوئی چیز سکھاتے تھے آپ کھڑے ہوئے سکھایا پیسہ لیا اگلی بار پھر کھڑے ہوئے پھر سکھایا پھر پیسہ لیا پھر تیسری بار کھڑے ہوئے پھر سکھایا پھر پیسہ لیا مطلب جتنا ٹائم ہے اتنا ہی سکھا سکتے اتنا ہی کھما سکتے ہو اب کیا ایک بار سکھایا اس کو ریکارڈ کر لیا اب اسی سے ہی آپ سنگل ویڈیو سے آپ ملٹیپل پیمنٹ سائیکل لے سکتے ہو آپ انلیمٹیڈ ڈسٹریبوشن کر سکتے ہو اسی ویڈیو کا جیسے گیم ہوتی ہے آپ نے ایک بار ویڈیو گیم بنا دی اب لوگ اسی ویڈیو گیم کو کافی کرتے جارہے ہیں کھریتے جارہے کھریتے جارہے کھریتے جارہے ایسے ٹیچنگ میں ویڈیو گیم آپ نہیں بنا سکتے ہو کوئی بات نہیں لیکن کچھ سکھا تو سکتے ہو اس کو ریکارڈ کیا اس کو دوبارہ تو ری پلے ری ڈیپلائی کمائی کا ملٹیپلائیر ایفٹ ملٹیپل پیمنٹ سائیکل آپ نے ریکارڈ کیا یا لائف بھی دے دیا اور لائف کو بھی ریکارڈ کر کے پھر سے لائف دے دیا تو وہ بات بن سکتی ہے تو پہلے سمجھتے ہیں اس کو بولتے ہیں کنونشنل ٹو ایکسپوننشل پلے سکول ہوتا تھا ڈے کیر ہوتا تھا کیاٹ کی پڑھائی سیویل سرویس کی پڑھائی جوب کی ایکزام کی تیاری کنڈر گارٹن سے K12 کر دو 1, 2, 3, 4 2 وی تک بچوں کو پڑھاؤ کارپٹ ٹریننگ کرو وکیشنل ٹریننگ کرو سب پہلے فیزیکل فیزیکل کو بنایا ہے ڈیجیٹل لیکن یہ سب کے سب کنونشنل تھا اب کیا ہے نیا طریقہ آ گیا ہے کنونشنل سے ایکسپوننشل نیا طریقہ آ گیا ہے یہ کیا ہے آپ ٹیکسچول سے کنسپچول کیسے ہوگا ورنیکلر سیکرٹ ہے یہ جس کو جس بھاشا میں چاہیے اس بھاشا میں آپ سے کھا سکتے ہو اور لوگ آج آپ کیول K12 پہ ہی 26 کروڑ سٹوڈنٹ اسے میں آن لائن پڑھ رہے ہیں 26 کروڑ سٹوڈنٹ مارکٹ بہت تیز بڑھ رہی ہے اب ABCT کو سمجھو پڑھاؤ اور کماؤ کو سمجھو کہ لوگوں کے اجیان کا اندھیرہ ہٹاؤ اپنی جیب کا اجالہ جگاو اپنی جیب میں آپ اجالہ جگا سکتے ہو کیا ہے کہ آج کی ڈیٹ میں آپ کو ٹیچر بننے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے پاس ہابی ہونے کی ضرورت ہے آپ کو لکھنا آتا ہے شیف ہو گرافک ڈیزائنر ہو چیز کھیلتے ہو گاتے ہو سکیچنگ کرتے ہو گیمنگ کرتے ہو ٹرائیولنگ کرتے ہو سپورٹ فیشن پرسنیلٹی ڈیولپمنٹ ڈرائنگ آٹ کوئی بھی چیز ڈو ایٹ ڈیو ایو ایو بولتے ہیں ٹیکنالوجی اینیمیشن فوٹوگرفی کچھ بھی آپ کرتے ہو اب دیکھو سنجیب کپور کیا تھے وہ وہ تو بس کھانا بزانا پسند کرتے تھے ماں بولتی تھی ان کی لڑکی ہے کیا لڑکی ہے کیا لڑکی ہے کیا آج دیکھو سنجیب کپور کو آج اس کے یوٹیوب پہ ایک ٹی ایس مدان انگلیش سکھاتے ہیں ان کے ہاں سٹیڈی آئی کیو ایجوکیشن ہے انٹرنس اگزام کی تھیاری کرتے ہیں خان جی ایس ریسرچ سینٹر ایک وہ میسٹر انڈیان ہیکر ہیں اور ہمارا اپنا بھی چینل کتنے لوگوں کے چینلز ہیں جو آج آکے کچھ بھی سکھا رہے ہیں اور اس کو مونیٹائز بھی کر رہے ہیں دیجٹل ٹرانسفرمیشن نے کانٹنٹ کرییٹرز کو ایک بہت بڑا گین دیا ہے کوڈنگ سکھانے کے لیے کوڈ ویڈ ہری ہے ایک وہ سی اے رچنا ہے اور مطلب بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یوٹیوب پہ آگئے ہیں جن کے کہیں سبسکرائبر دو چکے ہیں انویسٹنگ کے بارے میں سکھا رہے ہیں پرانجل کامرہ ایک وہ بھی سکھاتے ہیں فٹنس کے بارے میں کئی لوگ سکھا رہے ہیں تو پہلے آپ سٹراتیجی سمجھو زیرو ٹو ون ملین سبسکرائبر جائیں گے کیسے آپ سوچتے ہو میں سے کھاتا ہوں کوئی دیکھنے نہیں آتا ہے تو اس کا ایک طریقہ ہے زیرو سے ون ملین کیسے جائیں گے اور اینڈ میں بتاؤں گا مونٹائز کیسے کرو کماؤ گا کیسے آپ کو کمانے کی بھی اچھا ہے نا اس کے اوپر دیکھو پہلی چیز کیا ہے آپ اپنے آڈینس کو پہچانو اپنے آپ کو پہچانو جو مجھ کو آتا ہے جو مجھ کو بھاتا ہے جو بزار چاہتا ہے اس پہ کانٹینٹ بنا لے گا پلان کرو جو مجھ کو آتا ہے جو چیز مجھ آتی ہے جو بزار کو چاہیے ہے اور جو مجھے اچھا بھی لگتا ہے اس پہ تھوڑا کانٹینٹ بناو آپ پہ لے ایسے نہیں کہ آپ آج کل چل کے آ رہا ہے میں اس میں گھل جاؤ نہیں آپ کو بھی اچھے سے آنا چاہیے اپنی آڈینس کو سمجھو آڈینس کو پہچانو اس کا ایج کیا ہے جنڈر کیا ہے انکم لیول کیا ہے وہ ان کو اب کیا سکھا سکتے اس کو سوڑا سمجھو اپنی آڈینس کو اس کو ہم بولتے ہیں نائی سنالیس نیڈ انٹرس کنسرن ایکسپٹیشن سامنے والی کی جرورت کو پکڑ لو انسالڈ نیڈ کو پکڑ لو اس کی کیا کوئی اس کی نیڈ کو آپ سولو کر سکتے ہو کسی پرابم کو سولو کر سکتے ہو اس کے بعد کیا کرو کانٹنٹ میں ایجنڈا بلکل کلیر رکھو ایک سکسیسفول آؤٹکم دماغ میں رکھو کہ میں آج یہ سکھا کے اٹھوں گا یعنی سے میرے اس ویڈیو میں میں کیا سکھا کے اٹھ رہا ہوں آج کہ ایک یوٹیوبر بن کے کروڑپتی کیسے بن سکتے ہیں ہم یوٹیوبر بننے سے بھی کروڑپتی بنا جا سکتا ہے یہ میرا ایجنڈا ہے آؤٹکم ہے یہ اینڈ میں اچھیو ہو جانا چاہیے یعنی کہ ویڈیو جب ختم ہو جائے گا تب تک آپ کو لگنا چاہیے ہاں پیسہ کمایا جا تب تک کروڑپتی نہیں تو کم تک لگ پتی تو پکا بن سکتا ہوں میں یہ سٹیپس لوں گا تو آپ کے لیے کوئی بھی ویڈیو بنا رہے ہو ایجنڈا رکھو بلکل کلیر پرپس ڈیفائن کر لو آپ پرپس ڈیفائن کر لوگے اس کے بعد ویڈ ریسرچ کروگے آپ پھر کوئی دکت آئی گی نہیں آپ کو ہمیشہ آؤٹکم ڈیفائن کر کے آپ کو کانٹینٹ کرنا ہے کہ اس کے بعد لوگوں کو ملے گا کیا تین طرح کی سپیچ ہوتی ہے ایک جو آپ نے تیار کری دوسری جو آپ نے دی اور تیسری جو آپ دینا چاہتے تھے ایسا نہ ہو کہ آپ نے تیار کری کچھ آپ نے دی کچھ دینا کچھ اور چاہتے تھے اس کے بعد آپ کے کانٹینٹ میں کچھ انیوزیوال یوسفل انفرمیشن ہو انیوزیوال مطلب ایسا ڈیٹا دو ایسی سٹوری سناو جو کہ انیوزیوال ہو جو نے پہلے کبھی نہ سنی ہو بہت یوسفل بھی ہون کے لیے اس سے آپ کا آپ کا وشواس بڑھے گا ایک ریلیشنشپ بڑھے گا اس کو ایک امیزنگ سیکونس کے اندر ڈالو پھر یہ دیکھنا کہ آپ کا ویڈیو فیل نہ چاہے اس کو ایک کوہرنٹ سینٹرل میسیج ہو جب آپ یوٹیوبر بنتے ہیں انسٹرگرام پہ جاتے ہیں ایک سینٹرل میسیج ہو جب میں نے کہیں ورلڈ رکارڈ بنائے تو سیلز کا محاکم سٹراتیجی کا محاکم ریٹیل کا محاکم سٹارٹ اپ کا محاکم اس کے بعد میں نے ابھی مارکٹنگ کا محاکم لیڈرشپ کا محاکم میں ایک ٹاپک اٹھا ہے ایک ٹاپک پہ ورلڈ رکارڈ بنائے ایک ٹاپک اٹھا ہے ورلڈ رکارڈ ایک سینٹرل میسیج اٹھاؤ جو بھی بات کرنے جارہو ایک سینٹرل میسیج ایک کلیر تھیم اس ویڈیو کا ایک کلیر تھیم کیا ہے یوٹیوبر بن کے آپ پیسہ کما سکتے ہیں تو ایسے ہی اب میں آپ کو اس سمیحی سکھا رہا ہوں کہ آپ کیسے یوٹیوبر اچھے بن سکتے ہیں وہ سینٹرل آپ کے ویڈیو میں ہر ویڈیو میں ہر انسٹرگرام کے اندر چیک کرو اپنے آپ سے پوچھو کہ میں آج کیا ایک سینٹرل تھیم کو میسیج دے کے اٹھاؤں گا اس کے بعد انسپیریشنل انفرمیشن بداؤٹ ریپیٹیشن جو انفرمیشن دوگے اس میں انسپیریشن ہونی چاہیے اس انفرمیشن میں اور ریپیٹیشن نہیں ہونی چاہیے سیم بات ریپیٹ نہ ہو تاکہ اس میں آپ ویل پیسٹ ہو اچھی ٹائمنگ ہو کم سمیہ میں زیادہ کانٹنٹ دے سکیں سامنے والے کو تھوڑا ویلیو محسوس ہونے لگ جائے اپنے آپ آپ کی پچ آپ کی ورڈس پر منٹ آپ کی فلونسی آپ کی پرنانسیشن آپ کی پاوزز آپ کی ایمفیسز آپ کے ایمپورٹنٹ ورڈ پہلے سے یہ آپ کے مائنڈ میں کلیر ہونے چاہیے ایک دو بار ریہرس کر لو تھوڑا فیل کر لو جب آپ فیل کرو گے تو بات اندر سے آتی ہے جب آپ خالی انٹرلیکچولی بولو گو تو بات یہاں سے جائے گی جب دل سے بولو گو تو دل کچھ ہو جائے گی مین مددہ یہی ہے اگر آپ اپنی بات کو ایک لائن میں نہیں کہہ سکتے تو ایک گھنٹے میں بھی نہیں کہہ پائیں گے اسی لئے اپنی افیکٹیو بات کو کہنے کا پریاز کریں صحیح سمیہ پر چھپ رہنا ایک پبلک سپیکر کی ایک اچھی خاص بات بھی ہوتی ہے بہرحال آج بات ہو رہی ہے یوٹیور بننے کی پبلک سپیکنگ کی نہیں تو اس لئے ایک سمری تو آج پکڑ کے جانا آپ کو ایکس ٹیم پور نہیں کرنا ہے آپ پہلا تیس منٹ کمفرٹ ڈی بلڈ کرو جب پرپریشن کرتے ہو پہلے تیس منٹ میں کمفرٹ دوسرے تیس منٹ میں کانفیڈنس تیسرے تیس منٹ میں پرفیکشن یعنی کہ نبی منٹ کی تیاری چاہیے آپ کو جو بھی آپ ویڈیو بنانے جا رہے ہیں اس سے پہلے نبی منٹ پرپیر کرو پہلے تیس منٹ میں آپ کو کمفرٹ آ جاگا ہاں یہ بات کروں گا دوسرے تیس منٹ میں آپ کو کانفیڈنس آ جاگا انرجی آ جاگی اور تیسرے تیس منٹ میں آپ کو پرفیکشن آ جاگا اس کے بعد ویڈیو ڈیلیور کرو گے جرک فری ہو جائے گا جیسے آپ میرے ویڈیو دیکھتے ہو تو اس میں میرے کٹ نہیں ہوتے ہیں ایڈیٹ نہیں ہوتا ہے میں ایک بار بولنے بیٹھتا ہوں پورا ویڈیو کنٹرین سے ایک بار میں بولتا ہوں پچھلا ویڈیو میں نے 49 منٹ کا دیا شیئر مارکٹ کے اوپر آپ نے ضرور دیکھا ہوگا نہیں دیکھا دیکھنا شیئر مارکٹ کا اس سے اچھا ویڈیو کوئی بھی نہیں تھا شیئر مارکٹ جس کو کچھ نہیں آتا شیئر مارکٹ وہ بھی سمجھ جائے گا وہ پوری طرح سمجھ جائے گا تو اسی طرح ہے پروپرلی ریہرس پریپیرڈ اب آتا ہے اگلا پوائنٹ کنوکشن اور کانفیڈنس سے بات کرنا ہے بھگوات گیتہ میں بھگوان نے کہا اس بارے میں کہ جس وقتی کو اپنے بارے میں گیاں اور شردھا نہیں ہے کنوکشن نہیں ہے سنشے آتما ہے وہ ونشتی سنشے آتما ونشتی اس لیے کنوکشن اور کانفیڈنس امپورٹنٹ ہے پبلک سپیکنگ جو ہے نا یوٹیوبر جو بننا ہے یہ ماں کے پیٹ سے نہیں آدمی ٹیلنٹ کو لے کر کے آتا ہے اس کو آکے سیکھ سکتا ہے یہیں پہ سیکھ سکتا ہے یہ ایک سکل ہے اچھا یوٹیوبر بننا آپ کو میڈیوکریٹی سے بچ کے رہنا ہے میرے کو ایوریج کام نہیں کرنا ہے آپ کو ویڈیو ٹھیک نہیں بنا اس کو بند کرو سکراب کرو دوبارہ بناو پھر ٹھیک نہیں بنا بند کرو سکراب کرو دوبارہ بناو شروع میں آپ کو کئی بات سکرائب کرو گو کوئی سمسیہ نہیں ہے لیکن کنزیومر کو اچھے چیز دینی ہے یہ بات یاد رکھنا آپ کو اگر آپ نے یہ بات یاد رکھی بات آپ کی بن جائے گی آپ کو کبھی دکت نہیں آئے گی اس میں انتھیوزیازم چاہیے آپ کو جتنا کیونکہ انتھیوزیازم کنٹیجیس ہوتا ہے جب میں بھی جب بولتا ہوں نا تو مجھے ایسا لگتا ہے میری دو سو چھے ہڈیاں شریع کی کٹھے بول رہی ہیں جب میں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بس میں اندر سے دل سے بات آتی ہے جو کہ آپ فیل کر کے بات بولتے ہیں تو میں اپنے ہر ویڈیو کے اندر یہی ٹرائے کرتا ہوں اور آپ کو بھی آج اس ویڈیو میں تکھانا چاہتا ہوں کہ آڈینس ڈازن کیر آپ کی طبیعہ ٹھیک ہے کے نہیں ہے آپ پاس سوئے ہو کے نہیں سوئے ہو آپ کے پاس انرجی کم ہے کہ زیادہ آپ کو بخار ہے کے نہیں ہے آپ کتنے دن سے نہیں سوئے کتنی میں ان کو چاہیے کہ جب وہ دیکھ رہے ہیں تو بھائیہ بھیک بندرہ ایک دم سالٹ چاہیے ایسے یہ آپ کے لئے بھی میسیج کیا ہے جب آپ دے رہے ہیں اپنے آڈینس کو تو آپ جان لگا کر کے سمجھو میری بات کو کہ موز سے بولا ہوا کان تک جاتا ہے ترک سے بولا ہوا دماغ تک جاتا ہے اور دل سے بولا ہوا دل تک جاتا ہے پوری طرح سمجھ میں آتا ہے اور ہمیشہ یاد رہ جاتا ہے ایموشنل ٹروتھ کو آپ کو بلڈ کرنا ہے آپ کا ٹنگ اگر زبان اگر دل کا میسیج پہنچا سکے اس کو اسی پرکار سے آپ کو دینا ہے اور فائنلی میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں اپنگ اور کلوزنگ کو بارا پاورفول رکھو جو بھی آپ ویڈیو بناتے ہو اپنا اپنگ رکھو جس میں سرپرائز ہو کوئی اچھا تا قویشن دے سکتے ہو کوئی گولڈن سٹیٹمنٹ دے سکتے ہو کوئی ڈیٹا فیکٹ یا سٹیٹسٹکس دے سکتے ہو اور کلوزنگ بھی آپ جو سمری کرو گے اس کو بھی ایسا دے دو کہ سامنے والے کو اچھا call to action مل جائے جس میں کوئی افیکٹیو تین پارٹ میں کلوزنگ ہو سکتی ہے strong summary یا call to action ہو اور کلوزنگ کوٹیشن ہو اس میں بھی کوئی گولڈن سٹیٹمنٹ دیا جا سکتا ہے اس کو بولتے ہیں اپنے verbal, visual, vocal یہ میں miss نہیں کرنا چاہتا یعنی کہ آپ کا شریر بھی وہی بول رہا ہے جو آپ کی زبان بول رہی ہے اور آپ کے facial expression بھی وہی بول رہا ہے جو آپ کی زبان بول رہی ہے اور جب تینوں چیزیں ایک جیسی بول رہی ہوں اس کو بولتے ہیں verbal, visual, vocal آپ کے content, word, speech, language یہ تو ہوگا آپ کا verbal آپ کے vocal ہوگا ہے volume, pitch, tone, rate of speech کس طرح سے آپ بول رہے ہیں voice quality, emotion voice modulation کبھی بہت تیز کبھی ایک دم دھیرے کبھی تھوڑا پیار کبھی پیار سے بات کر رہے ہیں pitch کو change کر رہے ہیں یہ تو ہوگا آپ کو vocal اور visual ہوگا آپ کا body language آپ کا posture آپ کا facial expression eyebrows کیسی جاری ہیں مسکرہت کیسی ہے eye contact ہے کے نہیں ہے گھبرا ہے تو کوشش کیا کریے اپنے ویڈیو میں خود بھی ہلیے اور سامنے والے کو بھی ہلا دیجئے میں بھی try کرتا ہوں ہلتا بھی ہلاتا بھی ہوں سامنے والے کو اور اپنی دیکھو جب physiology ٹھیک رہتی ہے تو psychology پہ impact آتا ہے جب motion ٹھیک ہوتا ہے تو emotion پہ impact آتا ہے جب action ہوتا ہے تو perception پہ impact آتا ہے ان چیزوں کو important یاد رکھئے verbal visual vocal آپ کا اگر آپ ایک یوٹیوبر بن رہا ہے تو اچھا کریے اپنا اور میں آپ کو ایک بونس ٹپ بھی دی رہتا ہوں content کو try کرو trending ہو trending مطلب جو آج کال محول چل رہا ہے کبھی نوٹ بندی پہ کر دیا آپ نے کبھی covid پہ کر دیا جو trending چل رہا ہو امول سے سیکھو نا اس کے اوپر میں مارکٹنگ کے بھی تین چار ویڈیوز بھی ڈالیں پیچھے آپ یہ thumbnail میں دیکھ سکتے ہو مارکٹنگ کے جو ویڈیوز میں جائیے کہ کیسے trending کو پکڑ سکتے ہو بچپن کا پیار میرا بھول نہیں جانا رے اب اس پر کتنا content بنا تھا اچھا اب جب آپ یوٹیوبر اچھے بن گئے یہ معنی آپ کو کچھ tips دی ہیں آپ اچھا بول پا رہے ہیں اچھا کر پا رہے ہیں تو آپ ہمارے ہاں بھی apply کر سکتے ہو ہم بھی بہت سارے professors کو speakers کو بولاتے ہیں ایک opportunity دیتے ہیں کہ وہ آ کر کے ہمارے ساتھ بھی سکھا سکتے ہیں آج ہمارے ساتھ لگ بگ ایک ہزار professor جڑے ہوئے ہیں دھائیسوں کے اس پاس billionaires اور subject matter experts ہمارے ہیں جڑے ہوئے ہیں hundred million کا ہمارا منتلی active user ہے آپ ہمارے ساتھ teacher professor بننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے special number پر phone کر سکتے ہیں link پر جا سکتے ہیں آپ کے لئے ہم آپ کا screen test کریں گے آپ کو train کریں گے groom کریں گے آپ کو camera friendly بنائیں گے اور آپ ایک stipend بھی لے سکتے ہیں ہم سے اور آپ کا content دیش دنیا تک پہنچے گا بہرحال آپ کو اگلی strategy دے رہا ہوں یہ تو چلو ہمارے ساتھ بات کر رہی آپ خود بھی کروڑپتی کیسے بنیں گے اس کے لئے اب آتا اب آپ نے اپنے traffic generate کر لیا monetize کیسے کرو گے اس کے لئے rules سمجھو formula دیتا ہم کو formula سنو چاہو تو اس کو لکھ لینا اگر personality اچھی ہوگی master جی جاوردست ہیں personality بہت اچھی ہے تو personality کے نام پہ پیسہ ملتا ہے جیسے کوئی ایک گلاب جون بنانے والا کچھوڑی بنانے والا کوئی چھولے بٹروے بنانے والا سیتا رام چھولے بٹروے بنانے والا ایک نہیں بلے دی ہٹی آف لاہور وہاں بڑے چھولے تو یہ سب جو کر رہے ہیں یہ personality جبردست ہے پچاس روپے کی چیل دھائیسوں میں بیشتے ہیں لوگ کھری لیتے ہیں تو personality سے profit آتا ہے پر اگر personality میں technology جوڑ دیا اور scale کر دیا تو آپ کو scale بھی آئے گا اور profit دونوں آئے گا ممبئی میں میں گیا حاجی علی جوس سینٹر بھائی صاحب اتنی بڑیا آئیس کریم کھلاتا ہے اتنی بڑیا فروٹ کریم کھلاتا ہے اتنا بڑیا سب کھلاتا ہے لیکن بڑا بڑا لکھا ہوتا ہے بورٹ پہ ہماری دیش میں کوئی دوسری برانچ نہیں ہماری دیش میں کوئی دوسری برانچ نہیں بھائی کو دیکھ کے ہزار برانچ ہونی چاہیے چاہیے تو بڑا بزنس میں آؤ آیا تھا میں آپ کے دکان پہ کوئی ان کو ویڈیو دکھا دینا حاجی علی جوس سینٹر والوں کو آپ کی دوسری برانچ بھی ہونی چاہیے اور آپ کی پوری دنیا میں برانچ ہونی چاہیے اس کو بولتے ہیں scalability personality کے ساتھ technology جوڑے تو scalability بھی آئے گا profitability بھی آئے گا entry barrier آپ create کر سکتے ہو اس سے تو personality سے process پہ کیسے آپ انٹر کرو گے دو کی چھڑی ہے آپ کو multiply کر کے آگے لے کے جائے گی تو میں نے بہت ساری technology study کری میں نے دیکھا کہ آدمی youtube پہ تو بہت اچھا کام کر لیتا ہے youtube پہ اپنا traffic بیلڈ کر لیتا ہے پر سمجھ نہیں پاتا کہ میں hosting کہاں کروں گا server کیسے لاؤں گا IT support کیسے create کروں گا course کیسے بناوں گا web designing کیسے کروں گا web portal کیسے بناوں گا app کیسے بناوں گا content management system یہ سب کیسے کروں گا بھئی آپ کو یہی تو تکلیف آتی ہے کہ میں نے youtube پہ تو میرے ہو گئے جی سبسکرائبر بید ہزار پچاس ہزار ایک لاکھ اب کیا کیا جائے اب میں کیسے پیسہ کماؤں اب آپ کو یہ سب چیزوں کی دکھتی کہ knowledge نہیں ہے platform نہیں ہے payment integration نہیں کر پاتے customer سے charge نہیں کر پاتے تو میں نے بہت سارے platform study کیے میں نے loom بھی study کیا میں نے اور بھی study کیے اس نے میرے کوئی دکھائی پڑا ایک an academy کا platform آتا ہے graphie graphie کام کا platform ہے پیسے نہیں چارج کرے گا آپ سے یہ کوئی پیسے نہیں چارج کرتا ہے فری ہے اس لیے اس کے بارے میں آج بات کروں گا آپ کو کھل کے سنو در میری بات کو اگر پیسے کمانے ہیں آپ کو graphie میں کیا ایک منٹ کے اندر آپ اپنے ویب سائٹ بنا لیتے ہو ایک منٹ کے اندر 60 سیکنڈ ہوئی آج کل میگی بھی دو منٹ میں بنتی ہے graphie میں آپ ایک منٹ میں بنا لیتے ہو ایک تو graphie کو subscription نہیں لیتا ہے کوئی hosting کے چارجز نہیں لیتا ہے کوئی server کی cost نہیں ہے graphie کی آپ کی cost ہوگا ہی پوری control میں آپ کو بنانا کیا ایک منٹ میں پیسے نہیں لگتا ہے اس لیے promote کر رہا ہوں اس کو کوئی میں آپ کو نیچے link بھی دے رہا ہوں آپ اپنی ویب سائٹ جا کر کے اپنا پورا school اپنا ایک منٹ میں create کر سکتے ہو graphie پہ آپ کو وہ نہیں ہے کیا بولتے ہیں آج کل ہوتا نا کہ بھئی میرا والا coupon code use کر لینا مجھو کوئی commission ملے گی کوئی coupon code نہیں میرے کو کوئی commission نہیں چاہیے کچھ نہیں چاہیے سب کچھ free میں ہے جا کر کے use کرو بھئی آپ سب سکھا سکتے ہو آپ کے پاس جو ہے دم جاؤ سکھاؤ ایک منٹ میں پر سکول بناو minimum cost آپ کی کوئی cost نہیں ہے جب آپ کمانے لگ جاؤ گے graphie پہ تو شاید وہ کچھ commission لیتا ہے پتہ کر سکتے ہو وہ بھی commission شروع میں کچھ نہیں لیتا جب آپ کماؤ گے تب لیتا ہے وہ آپ graphie سے بات کرنا اور آپ کی اور graphie کے بیچ میں ہے دینا ہو دینا نہیں دینا ہو لیکن user friendly ہے آپ دیکھو graphie سے مجھے ایک چیز سمجھ میں آئیں کہ اب zoom پہ سو لوگوں کی کلاس لے سکتے ہو پانچ سو کی لے سکتے ہو ہزار کی لے سکتے ہو graphie پہ آپ دس ہزار کی لے سکتے ہو پچاس ہزار کی لے سکتے ہو ایک لاکھ کی کلاس لے سکتے ہو میں بھی سوچ رہا ہوں اپنا اگلا world record Guinness world record دو اکٹوبر کو graphie پہ بناو ایسا میں plan کر رہا ہوں اس میں اس میں کیا ہوگا جی میری ساری کاسٹ ختم سب کچھ ختم اور graphie میری کو ڈیٹیل دے دیتا ہے ساری ایمیل ایڈریس دیتا ہے چارج نہیں کرے گا میں ایک لاکھ لوگوں کو سیکشن دوں گا graphie کو چارج نہیں کر رہا ہے these are the great things about these start-ups آپ کو ساتھ میں جھوڑ لیتے ہیں اور custom سب ڈومین آپ کو بنا کے دے دیں گے آپ کو کوئی technology نہیں سیکھنی کچھ نہیں سیکھنا کوئی know-how نہیں چاہیے یہی main بات ہے graphie نے app بنا دی سب content creator کے لیے بہت content creator آئے وہاں پہ بہت content creator آکے کر رہے ہیں وہ آپ کو بڑی benefit دیتے ہیں live class کے جو جو آپ کے ساتھ جڑا آ کر اس کا email address دے دیں گے آپ اس کو remarket کر لو آپ وہاں پہ question answer کر لو آپ class کو control کر لو آپ class کو record کر لو record کر کے reuse کر لو آپ اسے بچے اپنے course completion بھی کر لیتے ہیں اور student کے ساتھ آپ polls کرنے ہیں آپ کو کوئی بھی آپ کو assignment دینا assignment لینا ہے check کرنا ہے کچھ بھی کرنا ہے analytical support چاہیے main مدہ یہ ہو گیا کہ آپ کو graphie پہ پیسہ نہیں لگ رہا اور آپ اپنا school بنا لو تو آپ خوب بڑیہ سے کروڑوں روپیہ کما سکتے ہو کوئی دکھت نہیں ہے وہیں charge کر لوگے جب charge کروگے بچوں سے بچے آپ کو pay کریں گے تب شاید کچھ graphie کا ہے کہ کچھ 5 روپیہ لیتے ہیں وہ 5% type وہ آپ graphie سے بات کر سکتے ہو نیچے try کر سکتے اس کو لنک پہ اب تو scalability پہ بھی چارج نہیں کرتے ہیں وہ so educator سے آپ teacher بن جاتے ہیں اور اب اپنا school بنا لیتے ہیں اور سیدھا ہزاروں ہزاروں بچوں کو پڑھا سکتے ہیں basically یہ جو ہمارے دیش کے پد میں ویبوشن ہے وشو ناتن آنند یہ مجھے ان سے سیکھنے کو ملا ان سے سمجھ میں آیا ان کا ایک لنک آیا میرے پاس میں کہ وہ graphie پہ چیز سکھا رہے ہیں میں تھوڑا چیز سیکھنا مجھ کو پسند ہے تو میں کیونکہ چیز سے اپنے برین بڑا امپروف کرتا ہے وہ پانچ فائیو ٹائمز ورلڈ چیمپئن ہے تو مجھے graphie کے بارے میں دیکھا پھر میں دیکھا وہاں پہ کامیہ جانی آتی ہیں وہ بھی آ کر کے سکھا رہی ہیں یہ انڈین ٹرائیول بلاغر ہے کامیہ جانی passion to paycheck بڑا چھپ پروگرام کرتی ہیں ابھی اور نیو ہیں وہاں پہ اور کہیں لوگ ہیں جو وہاں پہ الگ الگ پرکار کے لوگ ہیں اور وہاں پہ آ کر کے کوٹس سکھا سکھا کر پیسہ لے رہے بہرحال من مددہ یہ ہے کہ اپنا traffic بلڈ کریے آپ اچھے یوٹیوبر بننے کے لیے content create کریے traffic بلڈ کریے traffic کو ایک platform پہ لے جائیے وہاں دے گا when they pay they will pay attention rule ہے میرے بھائی when they pay they will pay attention free میں آئیں گے چلے جائیں گے ان سے تھوڑا چارج کرو 100 روپیا 200 روپیا اپنے customer سے لو 1000 روپیا customer سے لو جب وہ دے گا تو وہ اپنا دھیان بھی دے گا جب وہ پیسہ دے گا تو اپنا دھیان بھی دے گا اپنا دماغ بھی دے گا اپنا time بھی دے گا اپنی energy بھی دے گا چارج کرو سیکھو اور teacher سے teacherpreneur بنو وہ زمانہ چلا گیا کہ ہم پہلے گلے پہ بیٹھ کر ہی کمایا کرتے تھے آج آپ digitally grow کر سکتے ہیں ویڈیو اچھا لگا لائک کر کے اچھا بڑھا دینا ان سب کو بھیجیں جن کے پاس کوئی ہوبی ہے گھر پہ میلاؤں کے پاس ہوبی ہے وہ گھر سے بیٹے بیٹے سکھا سکھا سکتے ہیں آگے بڑھ سکتے ہیں کتنے لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں سولو پرنیورج انترپنیور بن گیا اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریے گا کمنٹ باکس میں بتائیے آپ کو کیسا لگا فیڈبیک دیجئے ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ورلڈ کے نمبر ون انترپنیورج یوٹیوب چینل پر آنے کے لیے آپ سب کا ہردے کی گہرائی سے مسکرات کے ساتھ بہت بہت دھنیا واضح